الرجالو رجال یعنی مرد حضرات کون ہیں قوام ہیں کن پر الان نسائی عورتوں پر ان نساء کس کی جمع ہے نسوہ کی جمع یا امرأتن کی جمع کیوں قوام ہیں کیوں ذمہ دار ہیں کیوں نگران بما بوجہ اس کے جو بے یہاں سبب کی ہے اس سبب سے جو فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے اور فضل کا کیا معنی ہوتا ہے زائد چیز جو زائد قوالٹیز دی ہیں اللہ نے بازہم ان میں سے باز کو علا بازن اوپر باز کے بازہم سے مراد یہاں مرد حضرات ہیں کہ مرد حضرات کو جو زائد قوالٹیز ملی ہیں بمقابلہ بازن باز کے یعنی عورتوں کے اور وہ زائد قوالٹیز کس چیز میں ہیں مثلا جسمانی طور پر یعنی جسمانی طور پر مردوں کی جو ساخت ہے وہ مضبوط تر ہے عورتوں کے نسبت قوت میں زیادہ ہیں اسی طرح عقل کے اعتبار سے بھی باز اوقات زیادہ پختہ ہوتے ہیں عورتیں جلدی گھبرا جاتی ہیں خوف کا جاتی ہیں جذباتی اعتبار سے بھی عورتوں کے مقابلے میں پختہ تر ہوتے ہیں تو اس وجہ سے گھریلو زندگی میں اللہ نے جو ذمہ داری کا رول ہے نگرانی کی اور خیال رکھنے کی اور نگداش کرنے کی وہ رول دیا ہے مرد کو اور دوسری وجہ وَبِمَا أَنْفَقُوا اور بوجہ اس کے جو انہوں نے خرچ کیا پہلی فضیلت جسمانی ہے اور دوسری خارجی ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں من اموالہم اپنے مال میں سے ذاتی مال میں سے اور مال میں کیا کے چیزیں شامل ہوتی صرف پیسے نہیں ہے مراد باقی بھی جو ملکیت میں ہوتا ہے تو مردوں کو گھریلو زندگی میں اللہ نے عورتوں پر قوام بنایا اور اس کی بنیادی وجہ کیا بتائی دو وجوہات کی بنیاد پر ایک تو یہ کہ وہ جسمانی اعتبار سے عقلی اعتبار سے جذباتی اعتبار سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں عورتوں کی نسبت مرد اپنی کمائی میں سے خرچ کرتے ہیں جو خون پسینے کی کمائی کر کے اور محنت شاکہ کے بعد جو کچھ کماتے ہیں اپنے پر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرتے ہیں تو اس بنیاد پر انہیں قبان بنایا گیا اور انہیں گھر کی سلطنت میں سربراہ کا رول دیا گیا